بسم اللہ الرحمن الرحیم عزق دیا گیا نہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ تویانی میں چلا جائے نہ اتنا کم ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے یہ ہے کامیاب جو مسلمان بن گیا جس کو برابر برابر عزق دیا گیا اور جو اللہ نے دیا ہے اس پہ پھر وہ کناہت بھی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کتنی بڑی نعمت صحابہ اکرام کو پیش کی کہ اس اسلام پہ راضی ہو جانا یہ کہہ دینا رضی تو باللہ ربہ و بی اسلام دین و بی محمد النبی اے اللہ میں تجھے رب مان کی راضی تیرے دین کو دین اسلام کو سچا دین مان کی راضی اور تیرے پیغمبر کو سچا اور آخری پیغمبر مان کی راضی یہ کلمات اتنے محبوب ہیں اللہ حضور جلال کے ہاں کہ جو انسان یہ کہہ دیتا ہے اللہ حضور جلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگر کسی بادشاہ کے ظلم سے خائف ہے تو اللہ اس کے ظلم سے محفوظ فرما دیتے ہیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے جو تین وقت میں کہہ دیتا ہے صبح و شام اس کے بھی جنت واضح ہو جاتی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کی چھنک میں داخل کروں اور اللہ حضور جلال نے حق رکھا ہے کہ اللہ اسے راضی کریں گے جب تک وہ بول کے نہیں کہے گا کہ میں راضی ہو گیا اس وقت اسے نعمتوں سے نواز دے رہیں گے موسیقی